اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابتہ احمان اور خبر لائے ہوں سستے روسی تیل سے متعلق بلاخل امریکہ نے اوفیشلی طور پر اناؤنس کر دیا ہے کہ اسے پاکستان کے روس سے تیل خریدنا پر کوئی اعتراض نہیں موجودہ پی ڈی ایم حکومت نے اپتدار میں آئی تھی تو اس نے اسی ورہ سے تیل نہیں خریدنا شروع کیا تھا اپریل میں کیونکہ اسے امریکہ کی ناراضگی کے خدشہ تھا اور پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں تھا اس بیان کے بعد جہاں پاکستان ایک طرف رشیا سے سستا کوڈ آئل خرید رہا ہے وہیں ایک لیٹرس معاہدہ ہوا ہے جس میں پاکستان ایک رشن ریفائنڈی سے ایک لاکھ لیٹر پیٹرل خریدنے کا بھی معاہدہ کر چکا ہے یہاں رشن یہ ایک ریفائنڈی ہے اور رنبرگ کے علاقے میں کیونکہ کازیخستان پر ساتھ لگتا ہے وہاں سے پیٹرل جو ہے ریفائنڈ حالت میں آیا کرے گا کازیخستان تھروں ٹرین وہیں سے افغانستان پہنچا کرے گا افغانستان سے آگے ٹرین کی پٹڑی نہیں ہے تو افغانستان سے پھر یہ بڑے بڑے ٹینکرز میں بھر کر پاکستان پہنچا ہے جائے گا اور یہ کیوں کہ ممکن ہوا حالانکہ آپ لوگ جو میں کنٹینوسٹی فالو کرتے ہیں ان کو ہم بتاتے رہے کہ پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرل ملنا ممکن نہیں رشیہ سے اب کیسے ممکن ہوا وہ اس طرح کہ پانچ فروی سے یورپی یونین اور امریکہ روس سے جو ریفائنڈ حالت میں پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں جیسے پیٹرل اور ڈیزل ہو گیا اس کی امپورٹ پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں تو ان تمام ریفائنڈز کو اب ٹینچن لگئے کہ اپنا وہ کہاں بیچیں گے تمام سامان ریفائنڈ ڈالا تو پہلے جو وہ پیٹرل اور ڈیزل یورپ کو امریکہ کو بیچا کرتے تھے اب وہ پاکستان جیسے دیگر امالی کو بیچنا شروع ہوئے ہیں اور ہمارے لیے یہ پھر بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں کچھ سستہ پیٹرل ڈیزل ملے گا ہاں مجھے نہیں لگتا کہ عوام کو بھی یہ فائدہ آگے بھیجا جائے گا حکومت اس سستے پیٹرل کو لے کر اپنے خسارے کم کرے گی چلیں حکومت اپنے خسارے کم کریں اپنی عیاشیاں بھی کم کریں تو عوام کو ریف نہ بھی دے تو ہمیں وہ بھی قابل قبول ہے اور امریکہ کی جانب سے یہ بیان میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ریف ہے اس پی ڈی ایم حکومت کے لیے اب اس پیٹرل کی ڈیزل کے بعد مزید ریفائنڈز کے ساتھ معایدی ہو سکیں گے اور پاکستان ہر ماہ ترتالیس کروڑ لیٹر پیٹرل خریدتا ہے جو کہ گلف مبالک سے آتا ہے یوئی بڑا حصہ ہے پھر کویت ہے پھر تھوڑی سی مقدار میں ہم سعودیہ سے بھی خریدتے ہیں تو اس کے علاوہ ڈیزل پھر الپی جی بھی پاکستان اب رشیہ سے خرید دے گا یہاں پر اب دو سوالات رہتے ہیں جو امپورٹ کمپلیٹ ہوگی تبھی پتہ چلے گا ایک تو فریٹ کاسٹ کتنی آتی ہے اس پیٹرول کو جو روس سے پاکستان پہنچانے تک کتنی کاسٹ آتی ہے کچھ معاہین کا خدشہ یہ ہے کہ اس کی کاسٹ جو عرب آئل ہے اس سے دو گناہ زیادہ ہے تو اس کے فائد ایس اچ نہیں ہونے کا خدشہ بھی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ تمام کی تمام کارگوز انشورڈ ہوتے ہیں تو اب انشورنس کمپنی ہیں جو انٹرنیشنل تھی وہ تو ان کو انشورڈ نہیں کریں گی تو ان کو کونسی کمپنی انشورڈ کرے گی اب وہ روسی کمپنی ہیں یہ پاکستانی یہ بھی بڑا سوال ہے چلے پھر بھی پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ضرور ہے اس کے بعد آج کی دوسری ہم خبر ہے گوادر جو کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ سیلیبریٹ تو کیا راتا ہے لیکن آن گراؤنڈ ورکنگ سلو ہے اس سال کے ابتدائی سات ماہ جو ہیں جولائی سے جنرلی سن دوہزار تیس تک ان میں گوادر نے ریکارڈ کارگو ہنڈل کیا اور اس کی وجہ سے اس کو ریکارڈ کسٹم اور دیگر ڈیوٹیز بھی حاصل ہوئی ہیں اگر بات کریں صرف کسٹم ڈیوٹیز کی تو ہر مہینے اب گوادر کی پورٹ ایک عرب روپیہ کسٹم ڈیوٹی جمع کرنا شروع ہوئی ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے امطار بہت تھوڑی تھی سات ماہ میں سات عرب روپیہ تو صرف کسٹم ڈیوٹی کی مطمئن حاصل کیا گیا ہے اس کے رابعہ اگر دیگر لیویز اور ڈیوٹیز ڈالنے جو کہ پورٹ پر آنے والے سامان پر لگتی ہیں تو ساڑھے ستنہ عرب روپیہ کا ریونیو گوادر پورٹ میں ان سات مہینوں میں کلیکٹ کر کے قومتی خزانے میں جمع کروایا ہے ابھی گوادر پورٹ پر صرف تین برٹس ہیں لیکن ایک ٹائم پر صرف تین جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں پچاس ہزار ٹن کے جہاز یہاں پر بھی لنگ انداز ہو سکتے ہیں لیکن اللہ نے اس پورٹ کو اتنی وسط دی ہے کہ اسے ڈیڑھ سو جہازوں کے لیے ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور پلین یہ ہے کہ دوہزار پینتالیس تک گوادر پورٹ پر ڈیڑھ سو برٹس بنا دی جائیں اور ایک ٹائم پر ڈیڑھ سو یہاں پر شپس لنگر انداز ہو رہے ہوں گے ان کا تمام سامان اتالا جا سکے گا اس کو آگے پروسس کیا جا سکے گا آگے ہینڈل بھی کیا جا سکے گا اتنا وسیع رکبالہ نے اس سی شور کے ساتھ دی ہے اور پھر یہ ڈیپ سی پورٹ ہے یہاں پر قدرتی طور پر گہرائی بہت زیادہ ہے نورمالی دنیا کی جو سی پورٹس ہوتی ہیں وہ دس گیارہ میٹر گہری ہوتی ہیں یہ قدرت کی طرف سے چودہ سے پندرہ میٹر گہری ہے ہمیں بہت تھوڑی ڈریجنگ کرنے کی ضرورت ہوگی وہ آبیسلی کرنی پڑتی ہے کیونکہ گند آ جاتا ہے ریت مٹی آ جاتی ہے لیکن قدرتی طور پر اتنی گہرائی دنیا میں بہت کم پورٹس کے پاس ہے ہمارے مقابلے میں جو چاہ بہار کی پورٹ ہے اس کے پاس بھی گیارہ میٹر کی گہرائی ہے اور اس کے پاس جو شپس کی جگہ ہے وہ تقریبا پندرہ برٹس میکسیمم بن سکتی ہیں ہمارے پاس ڈیڑھ سو برٹس بن سکتی ہیں اور اس پورٹ کے پاس اتنا رقبہ ہے کہ یہ ہر سال چار سو میلین ٹنز کارگو ہینڈل کر سکتی ہیں اتنا جتنا اس وقت اڈیا کی دو سو بارہ سی پورٹس کر رہی ہیں تو دیکھئے کہ ہمارے پاس پوٹینچل کس قدر زیادہ ہے اور ہماری بدنیتیاں یا ہڈھ رامیاں جو مرضی سمجھ لیجئے ان کی وجہ سے ہم دنیا میں کہاں صفحے آخر کے ممالک میں شمار ہوتے ہیں صرف کیوں کہ ہم اپنے چند روپوں کی خاطر ملک کے اربون ڈالرز بیٹ دیتے ہیں وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ اپنی بوٹی کی خاطر چوٹی زبا کر دیتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ علمیہ تمام کے تمام طبقہ زندگی میں پائے جاتے ہیں اس ملک میں ریڑی والے سے لے کر اور پرائم نسٹر تک بدقسمتی سے کسی نہ کسی مقام پر ضرور کرپٹ ہو چکا ہے آپ ریڑی پر سامانے جائیں تو ذرا آپ کی آنکھ اوجل ہوگی تو وہ آپ کو خراب فروڈ ڈال دے گا حالانکہ ریڈ آپ نے اس سے اس کی مرضی کا دیا ہوتا ہے اور آپ جو ریڈ اس چیز کا کر رہے ہوتے ہیں وہ وی ای پی کہنے کو ہوتا ہے لیکن وہ دون ابری سے جان نہیں چھڑوائے گا مکینک کے پاس جائیں وہ آپ کے چیز ملے گی بدقسمتی سے ڈاکٹرز کے ہاں اسی طرح کر رہوئی ہے انجینئرز کے ہاں وکلا کے ہاں صافیوں کے ہاں پھر پولٹیشنز کے ہاں ہر جگہ آپ کو بدنیتی کرپشن ملے گی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رزق کے اندر جو برکت ہوتی تھی وہ اٹھ چکی ہے ہر شخص مارا ماری کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہمارا مرک کسی طرف نہیں لگ رہا ہم ہر تین چار سال بعد ڈیفالٹ کے دھیانے پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر دوستوں سے آئی ایم ایف سے مدد مانگتے ہیں ذرا پیسے آتے ہیں تو خوب سارا امپورٹڈ مال امپورٹ کر کے عیاشی شروع کر دیتے ہیں اور پھر اگلے دو ساروں بار ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے ہو کر دوستوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ ایسا ویشس سرکل ہے جو ختم ہونے کا نامی لے رہا ہے اب گوادر پورٹ کی بات کریں جتنا ریوینی اس نے روہ سال کمائیا ہے اس سے کم از کم پچاس گنا زیادہ ریوینی یہ کما سکتی ہے اگر تین شفت سے اس نے ساڑھے سترہ ارب روپیہ کمایا ہے تو ڈیڑھ سو شفت سے کیا یہ چار پانچ سو ارب روپیہ نہیں کما سکتی ہر سال کما سکتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اکمران کب پرورٹیز کو تیہ کرتے ہیں ہماری عوام بھی اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ سوچتی ہے اور ملک کے لیے اکوملیٹیولی فوکس کر کے کوشش شروع کرتے ہیں تب ہی جا کر اس ملک کے پوٹینشلز کو صحیح طرح ہارنس کیا جا سکتا ہے تب ہی جا کر ہم اس ملک کے اندر ترقی کی بنیاد ڈال سکتے ہیں برنہ ہم تین ماہ بعد آنے والے لیڈر کو نجانے کس سلسلے میں خوش آمدید کہنے جاتے رہیں گے اور وہ اپنے اگلی نسلوں کو ہمارے سر پر مسلط کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان عبد الرحمان کو جا دیجئے اللہ رکے پان موسیقی